ہم نے ایک تیلرین سنٹر قائم کیا ہے اس مرتبہ شیمگاہ میں ایک جلسہ بھی ہوا اور وہاں پر ایک تیلرین سنٹر کا قیام بھی عمل آیا تو وہاں پر ہماری ذمہ داران پہنچے تو وہاں کے تیلرین ایکار کو دیکھا تو جنان سے اس کے جلسے کے آتے ہی تقیبن پنگرہ دن کے بعد الحمدللہ ہم نے صفا بیت المالچکوں کی جاری سے تیلرین سنٹر قائم کیا جس کا نفیدہ یہ ہے کہ جیسے ہی اعلان کیا تو وہاں پر داخلے کے لئے لڑکیاں آئیں اور الحمدللہ اس موقع پر پچاس لڑکیوں نے داخلہ لے کر وہاں پر تربیت حاصل کر رہی ہیں ہم نے دو شفت کیے ہیں ایک شفت صبح سے لے کر دو پہر سک اور دو پہر سے لے کر شام تک اور لیکن کیونکہ قریب لڑکیاں آ رہی ہیں ان کے اندر صرف یہ تربیت دینا نہیں ہے کہ تونکہ بھی کوئی تیلرین سنٹر تیلرین سکھایا ہے بلکہ ان کے اندر ایک دینداری ماہور بھی پیدا کرنا ہے اس لئے ہم نے وہاں پر ایک فضائل آمال کی تعلیم شروع کی ہے ساڑھے بارہ سے لے کر ایک سنٹر تک نے آدھا گھنٹہ وہ لوگ کو فضائل آمال کی تعلیم دی جاتے ہیں انشاءاللہ ہم نے یہ عظم کیا ہے کہ اس راز کمپوٹر سنٹر کے کام کے رائے اس کے لئے بھی مہنگ کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ اس سال ہم کمپوٹر سنٹر بھی قائم کریں اس طرح الحمدللہ اس سال صفابہ دلمان شاہ کی جانی سے دس لاکھ چونسٹ ہزار روپے اس کارے خیر میں خرش کریں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو اور مزید آگے برائے اور ہمیں اور جارہ حبت کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں بحفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ صفابہ دلمان شاہ چک مگرور کی سانہ کر کردگی کو آپ نے سماج سرمایا اور جو باتیں ہم سرین اس میں آئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں ان چیزوں کو ہمیں مگرور رکھنا چاہیے جیسے کہ ایک اہم بات جو آپ کے سامنے آئی واتے کی کہ بیٹے نے ماں کو اپنے گھر سے بے گھر کیا معاشرے میں ایسے کئے واقعات ہیں آج ان کی طرح ہم توجہ نہیں کرتے رسمی طور پر جو کام ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ اس قسم کے وضائل پر بھی ہماری نکاح ہونی چاہیے کہ معاشرے میں سماج میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنے گھر سے بے گھر کر سکتا ہے تو معاشرہ کس قدر ظالم ہو چکا ہے اس کا احساس ان کو ہوتا ہے ایسے موقع پر صفابہ ترمان کے جو ارکاراکین و ذمہ داران جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں نظر رکھیں کہ جہاں کہیں ایسی بات ہو تو افہام و تفقیم سے کام لیں وہاں کوئی جمکٹہ جبا کے نوجوانوں کو لے جا کے مار سوڑ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا حکمتی عملی کے ساتھ وہاں پر سنجید کی کے ساتھ چانا تو چار افراد لے جائیں کسی آجل کو لے جائیں پھر سمجھائیں کہ ماں کا مقام کیا ہے اور پھر ان کی ذمہ داری کیا ہے اگر تم اپنی ماں کے ساتھ یہ بتاؤ کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کیا بتاؤ کرے گی اس قسم کی ترغیمی باتوں ہی سے کام ہو سکتا ہے ترغیم اور پھر وعیتیں چنلی واری نہیں ہیں بلکہ وعادے اور ترغیم یہ دو ایسے پہلو ہیں جن کے بنیاد پر ہم کچھ معاشرے کے در سدھار دا سکتے ہیں ایسے بسائل پر بھی ہم سب کو نگاہ رکھنی چاہیے جو معاشرے کے اندر پریش آتی ہیں